بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے لوگ ہی نہ پتا ہی کوئی ختم نبود بارکی کی ایکشن لیا گیا اللہ فرما دے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِدُونَ حَتَّى يُحْتِ مُوْكَ اے میرا سونا اعلان فرما دے ونا جنہ دا میں رابا انہا تُو مصطفیٰ اے جت تک میری بات چھائیے جت تک میری ربوبیتیں سونا تے اُت تک تیری نبوبیتیں رابروس سارے آنے منیا میں غلطی آمن اللار محمد مصطفیٰ دے حیثائیہ ربنا منیا یعودیا منیا حیثائیہ منیا سکھانے منیا پانگسیا منیا غلطی آمن اللار محمد مصطفیٰ دیئے لا تداد نبی آئے جتو آمن اللار محمد مصطفیٰ تے سارے دیدے بڑھ گئے سالے اللہ فرمائے اپنے قلبیں پول جائے رہے میرے یاردہ کلمہ پڑھے آرے آدم تُولہ کے روح اللہ تاک سارے کلمہ پڑھ دے رو آتا ہندرہ کچھ چیز پلید پاک کر دے لکے پاک بڑھ نہیں ہوگی جنی دے تو ہنکرانی محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ سونا یہ تک میری خود آئی ہے یہ تک میری بات آئی ہے یہ نے منو حاکم مننگے میری ربوبیت نو مننگے منو رب مننگے تنو محمد مصطفیٰ مننگے تنو خاتم رسول مننگے سونا تو قیامت خاتم رسول تو ہر جگہ موجود ہے ہر جگہ وینا پیامے تو ہر جگہ دے ہیں کلمہ ترجمہ ہی لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں تو قیامت خیانے کوئی آنکھیں آذر ناظر کوئی علمِ غیاب دی گالک کرے کوئی نورت وشد دی گالک کرے جوک مرضی کرے دل آلوے لیکن کلمہ ترجمہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کے رسول ہیں قیامت خیانے اینہ اکو مٹا سکے اینہ اکسو مٹیاوے جنا مٹان دی کوشش کی تھی اپی ناموں نشان مٹ گئے نہیں بے شک بے شک قیامت تک ان نشان مٹ جانگے حتم ہو جانگے جنا اپنے اقدار دی ہاتھ اپنے قومت دی ہاتھ با سا ہی دی ہاتھ جنا ناموں سے رسالوں چڑیا اور دکھر کھری دیا نہ رہنا قیامت تک تے حضور دے غلام کارکار رہنگے تے حضور دے ذکر کارکار اندار ہوئے گا کدھر غازی عالم علم اندیر غازی پیدا ہوئے گا کدھر غازی عمر کی ما شہید پیدا ہوئے گا تے حیث صدید اندر اور غازی دیکھنا نے کہ ممتاز غازی غازی دیکھنا ہو کدھر چیز پرواہ نہیں کی تھی اپنے جان مال دی پرواہ نہیں کی تھی تے جیدو پھر اگر نے کارسہ دسل لگے تھی ملاقات کر گئے نہیں آجے میڈا اپنی مردی کر کے عزور دے گستاہ ہنو قتل کردہ تے یہ عزور راضی نہ دے تے جاہ دیا عزور دی زیارت نہ ہو دی یاد رکھے سنیو ارسوی تو عڈے دی میں آئے نے ملادی تو عڈے دی میں آئے نے مراجی تو عڈے دی میں آئے نے تے سرکار دی شاندہ حتمین وہ دبکہ جاتا ہنے تو عڈے دی میں آیا اوہ سوکر کوئی عالم تے کوئی مفتی کوئی باری نکلیا کوئی طرح جو باری نکلیا بڑے بڑے خط میں دعا کرنے والے صرف آج کے رسول اللہ علیہ السلام کا جمعہ سنی بار نکلے تے سنی قیامت تک نکل دے رہندے بعد تے قیامت تک غازی ریکھنا ہوئے تے شہید ریکھنا ہوئے قیامت تک غازی سے شہید آوے گا علیہ السلام کا جمعہ چوہاوے گا جسرہ ولی اللہ ہے نا ولی اس سے اور جمعہ جمعہ نہیں پیدا سوئے علیہ السلام کا جمعہ چوہا میرے قیم آقا علیہ السلام دے غلام حضور مالِ قریمت تقسیم پہ کر دے نہیں تے ساکار مالِ قریمت تقسیم کر دیا کر دیا ایک بندہ یوٹھے آ انہائے حدیلی یا رسول اللہ بہاری دی حدیثیں کہ انہائے حدیلی یا رسول اللہ حضور ایمال انصاف نہ بڑے آجیں مال انصاف نہ بڑے آجیں یہ سیدنا عمر فروق عمراد مصطفیٰ دعائے مصطفیٰ سرکار نے فرمایا سارے میرے مرید نے عمر میرا مرید نہیں عمر بھی بنا دی ایک دعائے مصطفیٰ دی جو دن عمر فروق نے سنے لی سوکر دن تے تلوار میں آج جبار کر لئی سرکار نے فرمایا عمر کی کر لگے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ اس ظالم دبائی ماندہ سر کلم کر لگا وہاں کہ تو اڑی بارگای بیکے تو اڑے سمڑے بیکے تو اڑے پول بیکے اندھا ہے پھر یار فلہ مالی نصاف نہ ماندے آرے پتہ لگا فی اللہ دے اللہ دے اللہ تو بعد اللہ دے نبی نے نصاف نہیں کرتے کنے نصاف کرنا میں کہ سرکار نے فرمایا کہ عمر کیوں سر لا لگا میں کس سے کوئی پوچھ نہیں کیتی گئی کس سے جا سلیتی گئی کہ پوچھ لئیے جا سلی لئیے اے انسان ہے نا سیدہ عشاء صدقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سیدہ عشاء صدقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کہا رہے ہیں کہ آپ دے کہا تیر کمان پیئے ہوئے سنگ کہ سیدہ عشاء صدقہ اے سارا سمان اے تیر پینے کمان پیڑے اے سارا سمان کے مرد آوے کہ تسی اپنے کوئی جو رکھی آیا ہوئے اے سارا تیر کمان جڑا ہوئے اے مرد زینتے مردہ تھی آرے تسی کی کوئی رکھی آوے سیدہ عشاء صدقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے مرلہ جبال کریم آقا نے فرمایا سن اے عقادہ فرمانے علی شاہ نے کہ سرکار نے کہا کہ جو کرلی ہے چنکلی ان نظر آوے تے انو مار دے ہو لوں دس نکیانے دس نکیانے پوچھا عشاء صدقہ کیوں اکیہ کرلی ہو کرلی ہے جی سیدہ عبر اکیب علیہ السلام تے گی سن تے اگھ ھنڈی ہو رہی سی اگھ ھنڈی ہو رہی سی تے اے عگروف پوکا مار کے تید بھی کرتی سی انو مارنا سواب ہے تے نکیانے اور جنور اگر نبی دی شان جو گستاہی دے بیدمی کرے انو مارنا نکیان دے سواب ہے مرد ہو کے بندہ ہو کے مومن ہو کے یا مسلمان ہو کے نبی دی شان جو گستاہی دے بیدمی کرے پھر انو مارنا کنہ سواب ہو لے گا مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے لوگو سرکار مولا کائنات حسن حسین ڈے بابا پاک فرما دے نے دماد مصطفیٰ فرما دے لوگو اگر نہ جان دے آمی پھل چل کے بھی از اوڑ دے ایک دوال دی تخیم ہوگی تے دارہ اسلام تو خارج ہو جاؤ گے تاڑے مال جاندے رہنگے نمازہ جاندیاں رہنگیاں روزے جاندے رہنگے اے روزے دکاتا حج قربانیاں تاں قبول ہوگی ہے جی محمد مصطفیٰ راضی ہوگا جی سرکار راضی نے سارا امال قبول ہو جاؤ گا دنیا در خرص کی طابی مال قبول ہو جاؤ گا آرز بھی کم ہو جاؤ گا جی سرکار راضی ہو جانگے سارا امال قربانیاں سارا امال قربانیاں سرکار دی شاندے سرکار دا مقام زندگیاں مک سکتی ہیں لیکن سرکار دے شان دے مقام نہیں مک سکتا عدودی بارگاچ سرکار دے غلامتے عاشق آئے عدودی بارگاچ لا تزاد عاشق ہوندے رہے لا تزاد غلام ہوندے رہے ایک دیاتی دے پیڑو عزور امیل ماں سے آیا سرکارا چیرہ بیکیا مناقات اور سرکار نال اور ڈاچی دا بچہ لیا کے آیا پہ سرکار اپسند آگیا سرکار نے فرمایا سودا کرنا ہی بچے دا سودا کر لیا سرکار نے لے لیا تی حسنین دے نانا پاک نے فرمایا کال آمین تیا کی پیسے لے جا ہمیں کال آمین تیا کی پیسے لے جا ہمیں سرکار نے دیالا کر کے باہر نکلیا تی بار کون کھڑا ہوئی جا دماغ مصطفہ مولا حسن حسین دا بابا زہرہ پاہدہ شہریں سرکار مولا کا انہیت پچھ رہا ویکھیا آکھیں رابی اونوالیا چند رہے ہیں چند 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 ہوئی کہتا حضور دی بارگاہ چاہیے آسا زیادت کرنواز سے میرے کو ڈاچی دا بچہ سی سرکارا سودا آگیا ہوئی تی پھر سرکار نے فرمایا کال آکھی پیسے لائے جا مولا کا ایراد فرمادہ نہیں جا واپس جا سرکار دی بارگاہ جا کر دی پیش کا سونے آ میں دیاءات ہوں ہونا میں دور ہوں ہونا میں تی توہری ساری کال ملاقات نہ ہوئی تی سونے ہفیل دی پیسے لائے گا واپس آگیا سرکار رو کر دی یا حضور کال پسی نہ ملے نہ ملاقات ہوئی کہ میں کلاوہ کا پھیرہ پھرے گا تی کل نہ ملاقات دی کے دن پیسے لائے گا سرکار نے فرمایا رابی اے غلام آنوالے کار ساری ملاقات دینا نہ ہوئے تی میرا صدیق اکبر ہوئے گا دی پیسے لائے گا میرے صدیق کے پر تو پیسے اکھ لے جاویں واپس گیا پھر بنادہ مصطفیٰ مل پہ پھر دمادہ مصطفیٰ رہا ملاقات ہوئی سرکار مولا کا اینات پوچھتے نہیں ان کی سوال جواب ہوئی آوے وہ پینڈو دیا تھی کہندہ سرکار نے فرمایا کل میری ملاقات ہوئی تھی اب بکر صدیق کو پیسے لے جاویں مولا کا اینات ہے کہا واپس جا اردی پیش کر سرکار یہ کل اب بکر صدیقی بھی نہ ملے تھی پھر ہر واپس آگیا سرکار دی بارگاہ چھو عزور دی کنے نصیبہ ہوا لہا ہوئے کنے مقدرہ ہوا لہے کہ علیدہ بہانہ بندہ پہ آوے عزور دی بار بار دین دی بہا کرتا ہوئی سرکار نے فرمایا کہ کل اب بکر صدیقی بھی نہ ملے تھی عمر فروغ کو پیسے لے رہی آگئے آگئے عمر کو پیسے لے رہی باہر آیا تھی پھر مولا کا عراض کھڑے سن سرکار نے پچھیا اون کی سرکار نے فرمایا کل میری بلا کھات اب بکرنا نہ ہو تھی عمر کو لہ رہا آکھے کہ سرکار مولا کا عراض فرما دے جا پوچھو جا کہ سرکار نے کل عمر بھی نہ ملے تھے پھر پھر آپس آگئے آگئے کہا یار صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کرو عمر فروغ نہ ملے تھے پھر سرکار نے فرمایا عثمانِ گنے کو پیسے لے رہی آگئے پھر بار آیا کہڑے والے ہیں ان پر جنے والے ہیں میں انہوں سرکار کو ترہ پھرے لگے نہیں تھی میں انہوں شرم ہو دی میں نہیں جانا سرکار نے فرمایا کہ پھر پھر جا ان مولا کا عنات اس انتظار چند میرا نمبر قدو لگے گا میرا نمبر قدو لگے گا مڑ کے واپس پھر آگیا حدودی بارگاچی یار صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ ملے تھے پھر کل ہی قائناتِ وارث نے فرمایا حسین دنانا پاک نے فرمایا میرے گلاں میرے کول بیٹھ جا کل پیسے لے انواس سے تو میرے کول آوے میری ملاقات دنائے ہوئے ابو بکر دی ملاقات تیرے نار نہ ہوئے تنہوں پھر بھی پیسے نہ ملن عمر فروب دی ملاقات لاتنہوں پھر بھی پیسے نہ ملن عثمانِ گنی دی ملاقات تیرے نارے پیسے پھر بھی نہ ملن یا عرض اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کل کو پیسے لے جا ملن میرے تیرے کریم آقا نے فرمایا اے انو والے یا تنہوں پہیدہ پی آوے او دکل پیسے لے جا ملن نارے اے تبیر اللہ ربطہ اس سرکاردھنے نوکررران دے سرکاردھی گلامان دیا ہے انشان دے رہتا تھا نرب سے بھائیدہ دمی حضورتی بارگاہی غلام گئے نہیں نظرہ چکا کے گئے نہیں نظرہ چکے نہیں حضورتی بارگاہی گئے انہاں غلامہ تے سوابن تن من حضورت نامل آشڑے آیا سا ہر کید حضورت نامل آہڑی سا اپنا کچھ بھی نہیں سا کھلوتے حضورتے کہ سرکار ہر جگہ موجود نہیں ایک اور حدیث سنو سوابی حضورتی بارگاہ چاہی کہ سرکار نے فرمای کار گیا ایسا دکان تا گیا ایسا ہے صرکار بزار گیا ایسا ہے بزار گیا مستے کے آیے گیا ہونے کہ سرکار نے فرمای سجا قدر لیکھ سلام قویہ کر جہ کار جا ہoming تا ہمیں سلام قویہ کر جہ بزار جا ہوجنے دکان جا ہ sight تا ہمیں سلام قریا کر تو بلا ماتychورتاں کھڑا ہے حدیث پاق کہin儿 سرکار نے یہ کہا لکھی تھی توی کہتا یار صلی اللہ علیہ وسلم دکان 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 د روح مجود ہو رہی ترکار نے فرمایا ہر محمد مصطفی روح مجود ہو رہی دیکھے کہ نبی نظر نہیں ہوں نبی پچھلے ہم نظر نہیں سی نظر کتون ہونا ہے نبی نبی دو نہ بے سکے نبی سکار یہ سرکار کعبے جو نکل گئے چار شوئے محصرہ کیتے ہیں یہ سارے سارت پر حرکل ہوتے ہیں سرکار بچوں گزر گئے بلکہ کھانے مٹی سے سیتے مٹی پا آگئے سرکار کٹیپ آگے چلے گئے اور ان نظر نہ آیا آج سرکار کتے نظر ہونے ہیں آج سرکار کتے نظر ہونے ہیں مسلمان آشکر سوڑوں جی روچ ہر دل دم دم نہ ہر سارا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ جی موسیقی میں جی موسیقی موسیقی ملواسے آئے اسے آئے 家所以OH موسیقی موسیقی گزی منوں پچانے آئے غزی کہن دارا سکار مہد نہیں پچانے آئے ہے میں ایلیادہ کلیم میں موسیقی مولا ہوں غزی کہن دارا موسیقی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملو 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 م نبینا سردار پہا کرتا ہے شانت مقام کی یو نا ہوئی اے غازی میں تے مقام ملنوا سے آئی کہ تیرا تذکرہ ہر وقت حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیچہ رہی ہوندا سی کہ میں نبی قلیم اللہ تے ملنوا سے آئی اس قلیم اللہ اللہ تے ملنوا سے آئی اے غازی کیوں مقام ملنوا سے اپنی جان نام مصطفیٰ جنہاں اپنی جان نام مصطفیٰ آتیہ نے انہوں کوئی پروات اپنی جان نام مصطفیٰ بڑی بڑی دور دراز رکھی آئے حضور دی شان واسی آئے اپنی جانا دن گانے پیش کرن واسی آئے ماں وانے اپنے پتر پیجینے کہ جا جا کے تیرے سلام واسے دور دی حضور دی شہید ہو جا کروان ہو جا ہو یہ ترتدائن پاس ہو یا نارکل جلوس رکلے گوڑی چالا دیسی ایک ماں اپنے پتر دولہ بنا کے لائے جا رہی ہے دولہ بنا کے لائے جا رہی ہے اگے بکھا گوڑی چال دی بھئی ہے ماں نے پراد لکھ لئی پوچھے آگے فیرن کا دی اور ہی کا دی گوڑی چال دی بھی ہے انہیں کہا بی بی حتم نوودہ مسئلہ بڑے آمیں انہیں وہاں سے گوڑی چال رہی ہے تیمہ اپنے پتر دے سے تو سیرا لا کے گانے لا کے اندھی جا پتر نبی پاس صلی اللہ سی حتم نوودہ بھی جان پیش کرنے سارے حاضرین حدیبیر محکولہ ایسا ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک ساری براہ تمہاں نے واپس پہی جتی لوکہ کہ اممہ تو جوان پتر دولہ بنا کے لے اندھائی اندھی میں اس دولے نوکی کرنا ہوئے میں دولہ پندہ ہوئے ایک ناچین ہیا جنندہ دولہ بنے گا چند کریاں گزر گئیاں مسلمان ساری براہت واپس چلی گئی ایک دونوں وعد آئی اممہ میرے قریبا اممہ درہ میرے نزی کا بے درہ کوئی تیر کوئی گوڑی میری کند تلی لگی ساری گوڑیاں میں سینے تلگیاں نے میں نبی دی نموسوا سے جان پیش کر دیئے روح پرواد ہوگی انہاں اللہ و انہاں الہی راجیون ماں خوش ہو گئی ماں رادی ہو گئی اکھا ماں توں کیوں رادی ہو گئی ہے توں کیوں خوش ہو گئی ہے او ماں کہنی کل میدان محشر لگیاں ہوئے گا قیامتہ میرا لگیاں ہوئے گا قیامتہ میدان ہوئے گا آمینہ دلال محمد مصطفیٰ کھڑے ہوئے گے ایک پاسے حسن حسین دی امنا کھلوتی ہوئے گی ایک پاسے حسن حسین کھلوتے ہوئے گے آواز آوے گی رادیاں دے شہیدان دیا ماما ایک سیٹ دیا جاو رو دے میں شنی سو وال پاوے گی میں بھی ہتھ پانکے سامنے پیش ہو جاوانگی سونے ایک کوئی سی لے کے آگئی سانس دوڑے نا تو قربان کا دیتا سی حسین دے پتر لے کے گیا ہوئے میں ایک لے کے آئیں امیرہ بھی ناوہ غلاموں میں چھ نوٹ کر لہو مسلمان طور دے حسین دی داد پا کو سما دے قریب جانگے امام علمیہ فرمانگی حسین ٹھہر جا تمہیں پتر دے قریب جا میں سما دے قریب جاناوہ جنہیں میری رسالت واسطے میری حضر کا عظمت واسطے میری خازالت واسطے اپنے پتر مو قربان کی تاوے تمہوں دے پتر نو شہیدان کے گادی جنار لے لے کون گادی دے شہید مسلمان بڑے بڑے گادی دے شہید ہونگے مسلمانوں ماں کہن دیئے میں اونا شہیدان دی ماما شامل ہوگا گی یہ تیلی اکبر دے ماں کھڑی ہوگی یہ سکینہ کھڑیاں یونگیاں یہ سگرہ کھڑیاں ہونگیاں زین اللہ بیدین کھڑیاں یونگیاں آجہ صدقہ کھڑیاں یونگیاں ساری ماما کھڑیاں یونگیاں اونا جی میرا بھی نام بولے گا کہ میں ایس زہور دے اندر اپنے پتر دولہ بندہ ویکھیاوے لیکن ناموسی رسالت میں ویکھی سکی اپنا پتر کروان کر دیتاوے کہ میرا پتر چلا جاوے دین اسلام واسے دین حق واسے نبی دی عظمت واسے نبی دی رسالت واسے نبی دی ختم رسول واسے او دے مسلمان لائی پال سکھی حسین تھی نبی دے گھر والے سنگ نبی دی پہلا مشاہتانی کیاں گئیاں سنگ حسین پہتر تن کر بلا دے میدان دے گا مسلمان جس سکھی حسین کر بلا دے میدان دے اندر پہتر تن لیک گیاوے نہیں اوہ تن پورے سن تن کٹ سن آخری تن حسین دی دا آتے ستر تن شہید ہو گئے نے کترمہ تن حسین دی دا آتا پاک داوے مسلمان حسین یا جتلوار لئیے میدانے پر آج رفا جلا گیا مسلم دان چلا گیاوے جاکہ نیرے ساتھ کھڑا ہو گیا حسین ابن علی سکار نے فرمایا یا آو وی ہزار دلشکر سامنے میں ایدر حسین سامنے کلہ کھڑا آیا وے حسین نے دو ہزار کافران دے سر کلم کی تے نے سارے ہیران پریشان ہو گئے کہ کلہ حسین مگا بھلا بے کردہ وے ایک کلہ حسین دو دار کلم کردہ وے علی دالال سی مسلمان نبی دکنین کھڑنوالا سی ام مالوری ہو گئے کہ سلان دی رئی سی بابا پکیاں کردہ رہا سی نانا باربا گلے چمدہ رہا سی نانا قرآن دے چڑھ دیاں وے اخدار رہا سی نانا چھاتی دے چھیڑ دیاں وے اخدار رہا سی اے میرا نوا سا دین اسلام دی خات جان پیش کرے گا کلہ انہیں بہتر نال بھی دے رہے گا حسین پاک فرماد انہیں ستر شہید ہو گئے انہیں کترمہ میری واری ہے میرے سینے تے تیر لگی ہوئے انہیں تیر تے تلواراں لگی آئیانے میرا سینہ چھنڈی ہو گیا وے انہیں بیکیا ظالمہ بے ایمانہ نے کہ دو ہزار اکلے حسین لے گیا وے حسین دا رل کے مقابلہ کریے کھپیو سجیوں تیر دے دئیے تیر مار دئیے ایک ظالم کہند ہے حسین کوئی پروانیوں لگی انہیں خاج خیدر اکرہار دی تلوارے نبیدہ نواسہ تلواراں علی پاک دی پھڑی ہوئی سو حسین پاک لو کچھ نہیں ہو سکتا انہیں کہا فکر سنا حسین سوارد اتھلے گرائیے ایک ظالم بولیا حسین نمازنا بڑا پیارے تیر زاننا بڑا پیارے درا ازان دے دے وہ کہ تیمی ازان دی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حسین دی دات مگے بھی تلوار روک لئی تلوار روک لئی اشہاد واللہ الہ اللہ دی امارائی حسین سوارد اتھلے آجانے اشہاد واللہ محمد الرسول عدی واری آئی کہ حسین زمین کے آگے نے مسلمان تلوار چھاڑ دی تھی تلوار چھاڑ دی سوارد اتھلے آگے نے انہا کیا ہون حسین شہید کرنا سوکھا یا ہو جاوے گا کوئی قریب نہیں جاندہ حسین دیرانچ زخمی ہوئے آئے تلواران لگیاں یہاں نے حسین دیرانچ تلوار بھی کوئی نہیں ہون حسین کر بلا دے میدان تنک نہاوے پورا تفرشتے ویخدے پہ نے ہر چیز ریکھ دی پہیے خود امام علمیہ ویخدے پہ نوافی دی شہادت چون وا حسین تیری اضمتن السلام وا کاری حسین تیری اضمتن السلام جی نے حق بھی حاتر ہر چیز قربان کر دی تیا کمبہ پورا قربان کیتا ہی حسین رخمہ ویڈیٹی آیا وے کوئی دالم قریب نہیں جاندہ او نبی منا دے کولے حسائی سی غیر مسلم او مصریہ دا کم کردہ سی تلوارہ دے تیٹھی کردہ سی انہاں کہنا پر پیسے لے جا جاکہ حسین دا سر کلم کر لیا اسی بچیاں مانگے تو سر لے لیا تو غیر مسلمے او یا مصریہ دا کم کرنہ حسائی سی غیر مسلم تلوار لے کے سخی حسین دے کول آیا وے سخی حسین دے کھا پائیاں نے یہ حسین دے قریب آیا وے تلوار دمیتے دکتے ہیں مولا کریمہ قطر ستر قریب چلے گئے نے انہاں قطر ماہ حسین نے شہی دھونا ہوئے بتر تن مولا کی بے پورے ہونے نے انہاں بتر تن پورے ہونے گئے لیا اوہ ہی سائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے والا سخی حسین دے سم نے کھڑا ہوئے میرے آقا حسین نے فرمایا آہ میرے قریب آہ میرے آج تلوار کوئی نہیں میں زہمہ چورو چورا میرے نزی کا سر کلم کر لے کہنا آقا حسین اوہ تک کجھ اور سنگی آئسا ایتا ہے کجھ اوروویکیا وے یہ تو آہ gefallen قریب آیا اعماد سر ناظر نہیں آیا ایک سر اور ناظر آیا وے میرے آقا حسین نے فرمایا کنے سر دیکھے نہیں انہاں پہلا سر ایک دیکھیا وے اس دہ سرے میرے آقا حسین نے فرمایا نانا مصفادہ سر دیکھے آئی اوہ مرے نانا مصفادہ سر دییا اکہ حسین دیولے infantس آپ نے فرمایا یا تیسرا سر وے کیا وے میرے بیر حسن دا سیسیا کیا تھا سی تیرے سامنے حسین دا پی آئی کہنا آقا حسین دیتا جھترا کی قد پی آوے قد من چھویا سو کہنا آقا حسین ہوائی دے دو ننے دی بارگاہ دے اندر کلمہ پڑھاؤ میں مسلمان ہونا ماں میرے آقا نے زمین تلیڑ کے شارع کیتا ہی سائی رو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگیا لا الہا اللہ محمد الرسول اللہ میرے آقا حسین دا غلام کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا والا اس حیسائی نے پھر تلوار پڑھی باپس مور پہ جس وقت انہاں کل سارا کامہ میں سارا مستری ہیں تو غیر مسلمیں حسین دا غلام کہندے پہلا بڑا غلام سامنے سیح حسین دا غلام بن کے اما مرنوہ سے تیار ہو جاؤ مرنوہ سے تیار ہو جاؤ مسلمان ہو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو آہی شہید گازی تلوار آج پڑھئے مقابلہ پہ کردہ ہوئے لردہ پہ آئے جنگ جوت بہادری لردہ پہ آئے حسین دا عشق وچ سی لردہ پہ لردہ پہ آئے لردیا لردیا پانچ سو ستارا جسم تے نشان لگے لردیا لردیا حسین دا غلام شہید رہی ہوندہ پہا پورا جسم تے پانچ ستارا نشان لگے نے اپنے جسم انکسیل دیا آقا حسین نے قدمہ چا گیا آقا حسین سارا جسم چھڑنی ہو گیا میں شہید کیوں نہیں ہو سکتا میں شہید کیوں نہیں پہ ہوں تھا میرا آقا حسین نے فرمایا خیمہ ہی نظر مار جیدو خیمہ ہی نظر ماری تینکی سکینہ چکے دعا پھر دی اللہ میرا بیدہ گولام رہ گیا شہید لائے ہو وہاں سکینہ تو دعا بھی کر نہیں ہے وہاں سکینہ تو اپنے بیرہ ماں سے دعاوانا کی دیا آقا دو غلام آخری جلے دعاوان بھی کر دی جس روز غلام نے تیان ماریا نکی بچی نے اعتبار کر دیا آج جو کہ دعاوان بھی کر دی آقا حسین نے فرمایا تو کہ میں شہید ہو سکنا اے دربتر تا ہمیں پورے کرنے سن میرا آقا حسین ہی بارے ہاتھوندہ پی آئے سیدے سے رکھی آئے آقا حسین موجہ دے دیو شہید ہو میں شہید ہو جاوا آج جنہیں گناہ کر دا رہے پاک کر دا رہے پتا نہیں سی ان پتا لگے دوڑے مقام تے شاندہ نانے مصطفیٰ دی زیارت ہو گئی ہے دوڑے بابے دی زیارت ہو گئی ہے دنویر حسن دی زیارت ہو گئی ہے اُن شہید ہو جاوا دے دیو میرا آقا نے فرما در شارع کر ادھر ترلا کر دو درباستہ پار مسلمان سو غلام نے حت بن کے سیدہ پاک دے گردی پیش کی تی ہے سیدہ تننے جے سیدہ سلینا پاک نے مسلمان حد تھلے کر لے چند گڑیاں گزریاں نے ایک نشان اور لگیا وے آقا حسین دے قدمہ جروح پروہ دو گئی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِرَاجِونَ قطر مطر میں چلا گیا ان بطر مطر میں صحیح حسین دے آگیا وے میرا آقا حسین ہی ستی امم کر لگے نے اج جمعہ دا دنے میرا آقا حسین نے فرمایا دنیا جمعہ دن پھوٹی دا دنوں دا وے طالب اللہ بس سے بند کر دنے آقا حسین نے پوری زندگی دی کتابی بند کر دیتی ہے آقا حسین ڈھرے قبرائنی میرا آقا نے تی امم کیتا وے سیدہ سر رکھیا وے وہ شمر بہی ماں جارمہ گیایا وے میرا آقا نے فرمایا پھیر جا درا کو میرا آقا نے فرمایا اپنا ہاتھ کپڑے لاکے وہاں آتے سہی یہ کپڑے لاکے وہاں آتے نشانی سی آقا نے فرمایا میرا آقا سجدے سر رکھیا وے سبحانہ ربی آلالا سبحانہ ربی آلالا سبحانہ ربی آلالا پردیاں پردیاں مسلمان میرا آقا تصویب پردینے نانے دیکھنے دکھلو کے باتر تصویب نانے پردیاں سن حسین نے وعدہ کیتا سی اس مردان دکھلو کے یہ تھے مسلمان حضرت اسماعیل شہیدوں لگے سن اس وقت حسین دیو نبادہ کیتا سی نانا جی آئی دس الہجے رب العالمین کو ٹیم لیلو آئی دس الہجے ایک بچھا لو وہ اسماعیل دس محرم میں اپنے ستت بہتر دے کے آوانگا میرا آقا حسین نے اسماعیل ذکربانی بچھا نہیں اپنے اولاد دکربانی پیش کرتے مسلمان اللہ دے ولی دے آستانیت آئے ہو محبت نہ آئے ہو حلوس نہ آئے ہو کافی دن چار رہے ہو تیاریاں کر رہے ہو آ رہے ہو لیس کر رہے ہو جس دن تو تُو حنیت کر لی ارادہ کر لیا ہوئے اللہ رب العالمین نے اسے دن تو تاڑھے نامائے مارز ایک نیشہ کرتے ہیں خوش نصیب ہو جڑے پاکا دی پاک ہو کیا ہوں دے ہو کوئی لالک بغیر لالک اللہ دے ولی محفل آئے ہو دودھ رازو پیدل سفر کر کے آئے ہو وہ جوان گجران دے پیدل آئے کم ڈس کے دے پیدل آئے ہر چیز موجود ہے لیکن ولی اللہ پیار دے محبتیں ہوئے دودھ رازو لوگ پیدل آئے ہیں ولی دے آستانیتیں ہر بات تصیح ہے کہ ولی اللہ ایک گروے شوصن جنہاں سارے زندگی بہت سلطان جنہاں محبت رکھی آج بھی محبت ہوئیے آج بھی کارکار محبت بہت سلطان دیئے سرکار دی محبتیں سرکار نے ہر کار فیض بڑھنے آئے ہر کار فیض بکتا ہوئے سرکار دیئے بہت اعداد کرا ماتنہ پوری جنگی سرکار دی کرا ماتنہ پڑھئیے سید ریاض شاہ صاحب فیصل آباد بیٹھے نے سرکار دی آتی تندر انہ دی بیٹی لاہور دیئے ڈاکٹرن لال آج کرتا جواب دے دیتا کہ شاڑی چند کے ڈیاں دی بچی پروڑی ہیں لاہورو انہاں اٹھائے میں فیصل آباد پہنچ جا ہوا بچی کہنے دیئے ڈاکٹر صاحب نے کیا کھا ہوئے شاہ صاحب ہو دی ڈاکٹر صاحب انہاں بیٹھے ڈاکٹر ہیں شاہ رہاں بیٹی نے آکھا ہے پوچھے کچھ نہیں آکھا کہا پچھے دسو شاہ رہاں بیٹی پتہ لگا کہ چند کڑیان میں مانا یہ چند کڑیان میں مانا ڈاکٹر صاحب نے کہا فیصل آباد لے جاؤں انشارہ ہوں دی بیٹی کہنے سرکار اب با جی میں فیصل آباد جنا میں گجرا جنا پیر ہاں نہ جانا ہوں ایک کرامتہ موجود نہیں ہر جگہ موجود نہیں بندے موجود نہیں جنہاں نکرامتہ جو ہی موجود نہیں یہ سرکار اپنی بچی لے کے سرکار اپول آگے شاہ رہی انشارہ پریشان صاحب پتہ لگا یہ تھے چوریت سینس میں میڈیسن کم نہ کریں وہ تھے اللہ نے ولی دی نگاہ کام کر دی نگاہ ولی پہ یہ تاثیر دیکھی بدل دی ہوئی زمانے کی تقدیر دیکھی ولی رہاں نگاہ کر دیں تقدیرہاں بدل دیں دا سرکار صلی اللہ کی محبتی بڑھ دی ساری دن کی جس پینٹ گیا جس شیئر گیا ہر کارکار ہر پینٹ اندر ہر شہر دن سرکاری کرامتہ مجموع ہے تے بغیر لالہ چون کوئی لالہ چیز ساری زندگی ہے تے مستے گجرد گزاری ہے تے بیلاوس نشاہ صاحب سرکار اکولی تک جرات آگئے تے شاریدہ بھی پریشان ہوگئے کہ بچی تے محنا دو مینے بھی مار لگا تا رہی ہے انہیں گزا کھا دی کوئی نہیں تے یارمی گزر گئی سی یارمی اپاد آئے تے یارمی دے لنگے دے ٹوٹے سکے پوڑے او پیسن یہ بچی نے آتکی تا روٹی سکی پھڑا لگی تے شاری اگے ودے سرکار نے فرمایا شاری شار دیو شارہ تک اکلامہ سی حضور بچی بڑی محا رہے میدہ کام نہیں کردہ چند کریئے محاں نے سرکار فرمایا شاری او ڈاکٹر نہیں او ڈاکٹر اور ریسی ہو رہا انہوں بہو سلطان دی نگری جا آگئے تسی او بچی یارمی سکے سکے پورے کھان لیا پہی پورے کھان دیا کھان دیا جاگہ دا پاڑی دا پہی گئی تے شاری بار پریشان تھا کہ میری چند کریئے میں مہا نہیں او وقت گزر گیا ٹیم میں گزر گیا بچی ٹھیک ٹھیک ہو کے بے گئی کہ سرکار فرمایا شاری ان بچی اس موت نہیں مر لگی موت وعدہ برحقے جاؤ لیا جاؤ موت ٹال گئی شاری چیز گوانے سرکار تشارہ شاری سرکار گوانے آجو بچی جوان جان پڑی لکھی شادی شیدہ ہوگی یہ بچی آج مجھ گیا اے سرکار بلی کلالا دی کلامت ہی شاری بچی شادی پریشان ہوگے کہہ لگے میرے گندسلے میں تو پیسے کو نہیں سڑ تو میں سرکار ہوں یاد کیا سرکار بچی دی آنے پا دیتے نے ان کو پیسہ کوئی نہیں یہ سرکار دعا فرماتی سی کہا رہے گیا جی تو امید نہیں سی تو پیسے آگے کہا یہ میرے پیر حضور قبلہ لحاج علی محمد سلطانی سروری قادی رحمت اللہ کہ دان تے نام تے سانے آج نصیبہ والے ہو مجھ پہت ہو یہ سرکار دوں گے کھیا تکیا سرکار ہوں جان گیا یہ سرکار دے کھول آئے ہوں کہ انشاءاللہ اندروں ہوگے یہ سرکارہ فیض قیامت زاری ساری ہوئے گا ہر سال سالانہ اس چار مارچ نو ہر سال سالانہ اس چار مارچ نو تے نو محفل ہوں دی رات نو بیانوں داوے رات نو علماء اکرام بیان کرنگے سرکار دے شانہ بیان کرنگے سرکار مامو سندگر کرنگے پھر دس پرین نو سیدہ امنہ کار فرنسے تھی ہو رہی ہیں جن جو تفیق ہوئے اپنے کار کرے اتھے آجاوے دس پرین کلی کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ماندہ ختم چکی تھے تفیق ہوئے اپنے کار دے اندر کہ کائنات محمد مصفیٰ دی ماندہ سانے وہ سانے کلی کائنات محمد مصفیٰ نبی نبیان سردار دی ماندہ سیدہ امنہ پاک مقام شان کی رہے آج کوئی عورت مر جائے تمہیں اپنے ایڈیو بنا لیں دے نہیں بیٹی بد مذہب ہوئے غیر مذہب ہوئے یہ طریقہ سلام دے خلاف ہوئے حتماً ہوئے سلام خلاف ہوئے آج جو مرے تو لوگی اپنے ایڈیو بنا لیں پہنے ساڑی ایڈیو لو نہیں ساڑی کلی کائنات محمد مصفیٰ دی امہ سیدہ امنہ میں آشا صدیقہ ہوئے سیدہ فاطمہ دوزہرہ سیدہ ایشا صدیقہ سیدہ اختیت القبرہ سیدہ امنہ پا جنہاں مقام جنہاں جنہاں کلی کائنات اپنا دان کیتا ہے احسان کیتا ہے اپنا کہ محمد مصفیٰ جنم دیتا ہے کہ سرکار دی مانا شان چے مقام سرکار دی کرامتہ سرکار دی موجزی ایک لو لالا وارد 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 سے اپنے کار موجزی بیان کرے کوئی سرکار شارع بیان کرے کرو امیحفلہ جاوے کرو اللہ سابدہ آنا جانا قبول تبغیر فرماوے تمام دو سباب ادرات ایک واری آنب شیف تین واری کل شیف پڑھ کے ملکو سباب دعا خیر کرنے بہت دور درات اپڑا ایکی تھی گئی ہے بہت کارنوہ پڑھی گئے نے صلح یاسی پڑھی گئے نے ایدرمہ پڑھیا گیا ہوئے کلمہ شیف پڑھیا گیا ہوئے صلح یاسی نے درود پاکے سبحان چیف کلانوہ پاکے تری کلانوہ پاکے تقریبا سٹھ کلانوہ پاکے درود شیف پیز دکھر اللہ حدہ میں سلح یاسی نے ایدرمہ میں جو جو کلام پڑھیا گیا ہے اللہ تعالیٰ دے حضور دی بارگائی پیش کرنے صدقہ حضور دے والدین آپ دے والدین پیش کرنے آپ دی آل اولاد آپ دے صحاب تابات داماد آپ دی بچیاں بچے صدقہ دی بارگائی پیش کرنے بارہ امام چودہ صدقہ پاکے بارگائی پیش کرنے حضور پاچہ سلطان اللہ عرفین سلطان اللہ عرفین دی بارگائی پیش کرنے حضور باؤس پاک داتا جولیہ اکرام دی بارگائی پیش کرنے صحاب بالخصوص حروق قبلہ جہاج علی محمد سلطانی سروری قادری رحمت اللہ دی بارگائی پیش کرنے مسلمان جو کلام پڑھیا گیا ہوئے قبول کی تا جو جو کلام پڑھیا گیا لات لات کلام پڑھی گئی ہے جو ساڑھے گئے ساڑھ پاک کلام پاک دے قریبے آئے نہیں اور بھی سوری آس چنانے کلام پڑھے گئے نہیں سرکار دی بارگائی پیش کرنے اللہ عرفین اکرام دی بارگائی پیش کرنے قبول فرمائے پچھلے ساڑھے تکستیب آئے سن حضور اللہ مولانا کاری محمد التیحریزوی صاحب اللہ حرالے وہ دورانے تقریر ٹیک ہویا ہے فوت ہوگئے نے بڑے جوان صاحب بڑا سنان علم بڑا حد اللہ نے بڑا کنفرمایا دورانے تقریر بیان کر دیا ممر حسولت موت آگئی دربار باچہ سلطان صاحب رحمت اللہ دے عضو علاجی صاحب دے خلیف حسول اللہ مہان صاحب پچھلے دن جو بھی صالف آگئے نے پچھلے گیار مشیفتے اندر ساڑھے حاصل حسول مریض صاحب نے اپنے نارگ منڈوں مشتاہ گئے گوڑر صاحب وہ یارمی والدین ہی انتقال کر گئے نے تیاری یارمی تکیتی یارمی والدین ہی انتقال کر گئے باب بھروں نماز پڑھ گئے نے اس نماز سے چلے گئے نے پھر ساڑے دپتی جیسان فیض رہا سی داورہ لیسی رب دیرزا سی اللہ وہ کمسی وہ مرنا پہ اندھا ہوئے اچھے لے گئے نے انہیں بچے بھی ساتھ دنا دعا کرنے ہیں کیلئے جہاں دعاوہ سے اپنے پال دانویہ سے دعا کیتا ہے دعا کرنے آمین یا رب العالمین جو کلام پڑھی تیری بارگاہی پشکنہ قبول تنظر فرما یا جو خادر انچالکہ نے جو خوشن لے کے انہیں تمنا راتے لے کے انہیں میرے مالکہ تیری بارگاہی پشکنہ قبول فرما یا اللہ یہ بیمار ہے شفائی کلی اطاف فرما یا اللہ مالکہ پریشان ہے میرے مالکہ پریشان ہے دور فرما دکھ دور فرما یا مولا کریمہ کی صلی اللہ اللہ مالکہ دکھنا وہ ہمیں میرے مالکہ سب دکھا سکون اطاف فرمائی سب دے مہربانیاں اطاف فرمائی یا اللہ یہ حاضری بیٹھنی جو خوشن چلے گئے جنہ چالی شان مقام اطاف فرما یا اللہ چود اس وصید پہلی قبر تلاکہ حریق میں چلے گئے میرے مالکہ جنہ چالی شان مقام اطاف فرما سرکار دے مریدین سرکار دے خلیفے سرکار دے پائی چلے گئے سرکار دے والا چلے گئے جنہ چالی شان مقام اطاف فرما حضور شفاعت نصیب فرما یا اللہ سب دا اونا جانا بینا قرآن تیری بارگای پشکنے قبول فرما یا رب العالمین تو حاکم اللہ حاکم اللہ حاکمین تو اس سالا رابہ شان رابہ میرے ملکہ تے شانان کا واسطہ سب تے مربانیاں اطاف فرما اس سالا رابہ میرے ملکہ تے سب تے مربانیاں فرما یا رب العالم سوٹ کرم فرما فضل فوار نظر فرما brakes gua شفای قل اطافیاں اک nunca حال دی پرشانی دور فرما کوئی دکھائیں پس رہا میرے ملکہ دوپ دور فرما گئیے بچیان دے سے پریشان ہیں میرے ملکہ نیک سب عطا فرما یارا یہ بچیاں بے اولاد نے میرے مالکہ نیک اللہ تعاف فرما بہت بچیاں یہ ہیں میرے مالکہ یہ گودھان حالی نے تینی باردٰ پیش کرنے ہیں میرے مالکہ فقیق دیاستان ادہرے نیک سورس دیاائے ہے میں فجاری میرے مالکہ aprendjہ بچشن باہر، گودھانو حریندر بریاں کار دیں میرے مالکہ جو کاربار واسطے ایسنہ میرے مالکہ امیرے کہارباز دعا کرنا میرے بارے کہارباز رسیت آفرمان منہیں تو تیلی فون کی تیرے طلابت نے پریشان ہے اپنے کہارباز پریشان ہے پریشان ہے نوکم پریشان ہے مال پریشان ہے میرے معلامت پریشان دور فرمان یا رب والآلا میرے باری اطافرما یا لجب آنی اطافرما یا الہی ہر جگہ تیری اطاف کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل تو شاہِ مشکل بشا کا ساتھ ہو یا الہی مناگار سیادکار ہیں بدمال ہیں بدکار ہیں کچھ بھی ہیں ڈوبے ہو لیکن مولا تیرے پیارے محبوب کی امت میں ہیں عنامہ فرما یا الہی تر بنے پھڑکنے کی تفیق عطا فرما دلے متعدہ سو دے صدیق عطا فرما یا لالی اسکر دے بچ بن دواسائی سکینہ دے خارن دواسائی بیمار دین اللہ بے دین دی بیماری دواسائی سغرہ دی جدائی دواسائی عباس علم دا دے بادو کلم ہو جان دواسائی قاسم دے جوانی دواسائی سغرہ دی جدائی دواسائی ننشد آدی علی اسکر دے موت شاد دواسائی ماموسین دے خوندے چھکا دواسائی یا لہ سبت مربانی آتا فرما یا لہ سبت نفس دے کرمتا فرما یا الہی دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں مولا دن را تیری رحمت برستی ہے لا الہ الا اندہ سبحانہ کا انی کنتم من الظالمین لا الہ الا اندہ سبحانہ کا انی کنتم من الظالمین لا الہ الا اندہ سبحانہ کا انی کنتم من الظالمین سیرد فاطمہ دے امرکہ تحفیق 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 یہ بچیاں پرچان ہیں میرے منکورنے پرچند ہوا بچے کو بیمار آئیے میرے پر تانوسی تا فرما یا مراج دودھ راج سفر کر کے آئے وقت کر کے آئے میرے مارکہ وقت زینہ جاوے میرے مارکہ بلکہ اچھے آمانہ جنگی جاوے جنہیں قدم چالے قدم ہزار ہاں نکیت اعمال تا فرماوی صلی اللہ تعالیٰ عنہ حلقہ ہی ونور اچھے ہی مازین الفجرمی الرحمت اللہ تعالیٰ